سٹوڈنٹ آپ لوگ جو کہ سٹڈی کر رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو ہمارا ہے دلاجک آف کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ کاپی اور پینل لیں اور یہ پوائنٹ نوڈ کر لیں چونکہ میں نے آپ کو کچھ ٹائم میں تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ چیزیں بتا دی رہی ہیں اس لیے ساتھ ساتھ نوڈ کیجئے گا سب سے پہلا ہے کہ چپٹر کے نام کو سمجھیں تو لاجک کیا چیز ہوتی ہے اور ساتھ میں آف کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ کیا چیز ہے تو یہاں پہ ہم ایسا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں لاجک اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کمپاؤنڈ اور اس کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے زیادہ تو نہیں اس کی اسٹری پہ جانا لیکن آپ کو اتنا بتا ہو کہ آپ جو ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایرسٹوٹل ایرسٹوٹل جو ہے نا یہ اتنا پرانا ہے کہ یہ یہاں پہ اس کی ڈیٹا بات لیکھی ہوئی ہے 384 BC to 322 یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے جب آپ کا سندھ شروع ہوا ہے یعنی کہ اس سے کوئی تین سو سال قبل آپ یہ سمجھ لیں کہ آج سے تیس سو سال قبل جو ہے یہ بندہ جو ہے نا تھوڑا بہت جو ہے لاجک کے بارے میں معلومات رکھتا تھا اس کے بعد دیکھیں آپ نے اس میں اوپر جو ہے جو ہم نے چپٹر میں پڑھنا ہے وہ ساری چیزیں یہاں ڈسکس کی گئی ہیں تو اس لیے ہم آگے جا کے ان کو ڈسکس کریں گے آپ کا جو اصل پائنٹ ہے آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ ریسٹوٹل جانتا تھا ہے نہیں ہے لیکن آپ کی انفرمیشن کے لیے ہی نافر ہے تو آپ سٹوڈنٹ آپ کو ایک ویسین ہے لاجک فارم اینڈ لاجکل ایکویلنس اس کا مطلب کیا ہے اچھا آپ سے پوچھا جاتا ہے لاجک فارم تو یہاں پہ یہ جو سینٹنس ہے یہ آپ نے نوٹ لازمی کرنا ہے امپارٹنٹ لائن ہے یہ کہ لاجک ایز آسائنس تو اس کا مطلب ہے لاجک ایک سائنس ہے آپ نیسسری لاز آف تھاٹ جو آپ جو سوچتے ہیں جو بھی چیزیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سائنس ہیں اور وہ جو سائنس ہے جو تھاٹ سے ریلیونٹ ہے ویڈاؤٹ ویچ نو ایمپلویمنٹ آف دا انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا ریزن ٹیک پلیس اس کے بغیر آپ لوگ کسی جیز کے بارے میں نہ تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں نہ اس کے بارے میں کوئی ریزننگ کر سکتے ہیں اب بات ہے لاجک آپ ایسے بھی سمجھیں جیسے آپ اپنے دوست سے بات کریں تو آپ اسے کہتے ہیں یار کوئی لاجکل بات کرو یعنی کہ کوئی ایسی بات کرو جس کے جو دماغ میں آتی ہو جس کے اوپر کوئی ریزننگ ہوتی ہو تو ایسی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ جو ہمارے ہمارا دماغ جس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ لاجکل ہے it enough کہ آپ کو جہاں تک میری بات کی سمجھ جائیے آپ اس سٹیٹمنٹ آپ کے لئے کافی ہے next جو ہے آپ کے پاس ہے student یہاں پہ سمجھئے گا کہ یہ ہم کار کیا رہے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ لاجکل فارم میں بات کرنا اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ دیکھیں آپ آج جو دور ہے یہ کمپیٹر کا دور ہے کمپیٹر کا دور ہے کمپیٹر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میں اسے کہتا ہوں کہ آپ اٹھ کے گھر چلے جاؤ یا آپ کالج آ جاؤ یا کالج سے گھر چلے جاؤ تو یہ کمپیٹر کو نہیں سمجھ جا رہا آپ کمپیٹر کو کوئی بات سمجھانے کے لیے جس طرح ہم ایک سنس رکھتے ہیں جیسے ہم کوئی لاجکل بات اپنے مائنڈ میں ہوتی ہے یعنی کوئی ایسی بات جس کی کوئی بیس ہوتی ہے ویسی بات ہمیں ہمارے جو ذہن کام کرتا ہے ایسی ہم کمپیٹر کو کام پہ لگاتے ہیں اچھا کیسے لگاتے ہیں وہ ایسے لگاتے ہیں کہ جو ہماری باتیں ہوتی ہیں ہم کمپیٹر کو سمجھانا شروع کرتے ہیں اور کیسے سمجھاتے ہیں لاجکل فارم میں بہلے چیزوں کنورٹ کرتے ہیں کمپیٹر پھر ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ لائن آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ اس طرح کی سبوز آپ اوپر جو پی کے وار ہے اس کو آپ فیلال چھوڑ دیں تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں سٹیٹمنٹ کے اندر یعنی آپ اس پہ فوکس کریں کہ یہاں لکھا ہے ایف دا بال رنگز اس کو آر دا فلیگ ڈراپس دین دا ریس از اوور آپ کو بتایا جب بیل بجتی ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جی جو جنڈیاں تھی وہ ڈراپ ہوئی ہیں تو پھر ایک دم سے ریس ختم ہو گئی ہے ریس کیا ہو گئی ختم ہو گئی ہے جب کہیں ریس لگی ہو تو آپ ایسے آپ دیکھیں سٹیڈنٹ ہم یا ہم زندگی میں ایسے لفظ بولتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ اگر جب بیل بجے گی اور ساتھ میں کیا ہوگا فلیگ بھی ڈاؤن ہو جائیں گے تو پھر جو ہوگی ریس ختم ہو جائے گی تو یہ سنٹنس جب آپ نے کہا تو اسی سنٹنس کو ہم نے اب لاجیکل فارم میں لکھ دینا ہے لکھ کے نئے کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ کمپیوٹر کو سمجھانا آسان ہو جائے گا اب نیچے والی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں اب دیکھیں الٹا کام شروع ہو گیا اب یہاں سے شروع ہو گیا یعنی کہ اسی بات کو دوسرا بندہ ایسے کہہ رہا ہے کہ اگر ریس ریس آور نہیں ہوگی جب تک بیل نہیں بجے گی اور جنڈیاں نیچے نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بات کو کہنے کے دو طریقے بنیں اسی طریقے سے کسی ایک بات کو کہنے کے بہت سارے طریقے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی طرح کا میسج ایک دوسرے کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری سٹیٹمنٹیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو ایسی سٹیٹمنٹیں جن کے میننگ سیم ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹیں ایکویلینس ہیں لاجکلی ایکویلینس ہیں یعنی کہ ان کے جو ہمارے پرپس ہیں وہ ایک جیسے ہیں تو اس لیے آپ ان سٹیٹمنٹوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لاجکلی ایکویلینس ہیں تو اس سے ابھی تک آپ نے یہ سیکھا کہ ہم لوگ جو سٹیٹمنٹ کے اندر لکھتے ہیں پی کے ہوا آر ویرا تو یہ ہم کیوں لکھتے ہیں ہمارا جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ صرف نمبر سسٹم کو پڑھ رہا ہوتا ہے نمبر سسٹم جو ہوتے ہیں وہ بائنری ہوتے ہیں زیرو یا ون ان کا نام ہم پی کے ہوا آر سے یا اس طرح کے سیمبل سے اسے کنورٹ کرتے ہیں اپنے سنٹرینسز کو اس لیے اس کی جو زیادہ ڈیپ سٹیڈی ہے سٹوڈینٹ وہ آپ ابھی بیسک اس کے یعنی کہ آپ اس کی سرفس ریڈنگ کر رہے ہیں آپ اس کی ڈیپس ریڈنگ جو ہے نا ہائر ایجوگیشن میں ساتھ ساتھ آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے اگر سمجھو تو اس کو بیس بنا کیا اگلے اس کچھ سمیٹر میں بھی آپ کی کچھ کلاسیں ہوتی ہیں جو کمپیٹر کے ریلیونٹ ہوتی ہیں تو اس میں اس کو مزید سیکھتے ہیں تو آپ سٹوڈینٹ یہاں پہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کیونکہ اگر ایک ایک سٹیٹمنٹ پہ بات کی جائے تو یہ کافی لنسی ہو جاتا ہے کہ ایف ایکس ایکول ٹو ہے ایف ایکس ایکول ٹو ہے ایکس ایکول ٹو تو اب آپ ور سے دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہمیں دی گئی ہے اس میں ایک دیا ہے ایف ایکس ایکول ٹو ایکس ایکول ٹو تو یاد رکھیں کہ پہلی سٹیٹمنٹ کا نام ہم نے پی رکھ لیا دوسری کا نام کیوں رکھ لیا دوسری کا R رکھ لیا ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے یہ جو بات لکھی ہوئی ہے اس کے کیا میننگ ہے تو یاد رکھیں کہ یہ والی بات لکھی ہوگی تو اس کو ہم یہ لکھ دیں گے لے لکھیں گے پی آگے آر پڑا ہوا ہے آر کا سمبل ڈال دیں گے ایسے آپ کو نہیں پتا آر کا اگر تو میں آگے پھر ایکسپلین کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیوں جو ہے پھر وہ آ جائے گا پھر کیوں لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے دن دن کا سمبل جو ہے آپ نے انڈ ڈالنا ہوتا ہے دن کے لیے یہ بھی ہم آگے پھر پڑھیں گے کیسے پاس چلتا ہے کہ ہم نے انڈ ڈالنا ہے انڈ آر تو آپ دیکھیں یہی والی جو سٹیٹمنٹ تھی اس سٹیٹمنٹ کو آپ نے کس میں لک دیا اس طرح لاجیکل فارم میں لکھ دیا پی آر کے او اینڈ آر یہ جو سمبل آپ نے یہاں پہ لکھے ہیں یہ جو سمبل ہیں یہ کمپیٹر کو سمجھ جانے والے ہیں جبکہ یہ والی بات کمپیٹر کو سمجھ جانے والی نہیں تھی تو ایک ایک فارمیٹ سے آپ دوسرے فارمیٹ میں ٹرانسپار ہو گئے اب اسی بات کو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ایکس کی ویلی دو ہو یا مائنس دو ہو پھر چواب چار آتا ہے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم الٹا چاہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ایکس کے ایکوال ٹو فور نہیں ہوگا کب جب ایکس ایکوال ٹو نہ ٹو ہو نہ ایکس ایکوال ٹو مائنس ٹو ہو یعنی اگر ایکس کی جگہ ٹو یا مائنس ٹو کے علاوہ کچھ اور رکھو گے تو کبھی بھی وہ فور نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے دونوں سٹیٹمنٹوں کا سیم میننگ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹیٹمنٹیں جو ہے نا کوئی ایک دوسرے سے جیسا کوئی ریلیشن رکھ رہی ہیں تو یہ میں جس آپ کو تھوڑی سی ایکزمپل یا سرفس ریٹنگ کے بعد میں آگے جا رہا ہوں پھر اس کے بعد دیکھیں identify logical form آپ سے کہا جاتا ہے logical form کو identify کرو اب آپ نے زیادہ اس میں پریشان نہیں ہونا آپ دیکھیں یہاں پہ میں کوئی ایسا question جو آپ کو بالکل easily آپ اس کو سمجھ جائیں آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایک بندہ یہاں پہ کہتا ہے کہ I will study hard دیکھیں میں اگر زیادہ محنت سے پڑھوں گا تو definitely I will get an A in this course تو میں پھر ایک ریٹ دوے لوں گا اس course کے اندر تو یہ ایک statement ہے focus کریں اس پہ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو ایک چیز یہاں دکھائی دے گی کہ اس میں condition ہے کہ اگر یہ کام ہوا تو then یہ ہوگا تو آگے جا کے ہم اس کے بارے میں وزید جب deeply دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ جائے گی کہ ہم یہاں کیا بات کریں یہاں پہ دیکھیں کچھ لکھا ہوا ہے about statements statements جو ہے اس کی definition آپ نے دیکھی ہے statement کیا چیز ہوتی ہے statement کا دوسرا نام ہوتا ہے proposition proposition کیا ہوتا ہے یہ ایک sentence ہے جس کی جواب true یا false ہوتا ہے ایک time میں دونوں جواب نہیں ہوسکتے ایک time میں true اور false دونوں نہیں ہوسکتے کوئی ایک ہی ہوتا ہے اس کے بعد student آپ نے یہ بھی پڑھا ہے جیسے یہ statement دی ہوئی ہے یہ جو ہے یہ اگر آپ x کی جگہ 3 رکھیں تو true ہے otherwise یہ true نہیں ہے تو آپ depend کر رہی ہے یہ x کے اوپور تو اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ proportion ہے یہ proportion آپ نہیں کہہ سکتے یہ proportion ہے کیونکہ proportion جو ہے وہ statement ہے جس کا answer آپ true یا false میں دے سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ statement ہے x y greater than 0 اب ہمیں کیا پاتا x کی value کیا ہے y کی value کیا ہے اگر ہمیں دے دی جائے value اور واقعی greater than 0 ہوں تو ہم اس کا answer yes یا no میں دے سکتے ہیں جیسے مجھے کوئی کہتے x کی value 1 ہے y کی value 2 ہے تو 1 plus 2 is greater than 3 یہ true آ رہا ہے تو اس کا اندروں میں میں true یا false answer دے سکتے ہیں that is the statement یا اس کو ہم کہتے ہیں proportion اس کے بعد student word ہے ہمارے پاس compound statement کیا ہوتی ہے تو آپ کا answer ہے compound statement کیا ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ایک ایسی statement جو پیجیدہ ہو compound کا مطلب ہے مشکل پیجیدہ اب پیجیدہ کیسے ہو جاتی ہے یعنی کہ ہماری statement کے درمیان جب اس طرح کے symbol آ جاتے ہیں اب symbol ہم تینوں چاروں discuss کریں گے نیچے آپ نے یہاں سے کچھ چیز لکھنی نہیں ہے just جو میں words بتا رہا ہوں to the point ان کو آپ اردو wording میں لکھ لیں یا انگلش میں جیسے بھی ہے وہ sentence اپنے طرح سے اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کو آگے جا کے problem نہ ہو سٹوڈنٹ یہاں پہ ایک key point ہے یہ ہے پی بٹ کیوں پی بٹ کیوں مطلب آنیدہ آپ جہاں بھی بٹ پڑیں گے اس کا مطلب end لیا کریں گے جیسے neither p not کیوں تو آپ اس کو پڑا کریں گے neither p مطلب not not p اور پھر اس کے بعد نار کیوں نار کیوں گی جو کا end لکھیں گے تو یہ آنیدہ ایسی statement کے بھی پڑھیں تو آپ end کا use کیا کریں گے یہ statement ہمیشہ کے لیے آپ نے یاد رکھنیاں آگے جا کے use کریں تو آپ کو بتا ہوں یعنی اب اب اس میں سب سے پہلے not کی جو functionality ہے آپ اس کو سمجھ دے ہیں اس کا کیا نام ہوتا ہے یہ بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے اس کے ساتھ ہے translating from english to symbol یہ بڑا اہم question ہوتا ہے کہ کس point of use سے اہم ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں گے جب آپ sentence کو translate کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسے completely اس کے اوپر grip نہیں رکھ سکتے شروع میں نہیں رکھ سکتے آپ جب تھوڑی سے جیسے آپ ninth class میں تھے اور آپ نے یا eighth class میں تھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ completely scare کریں یا پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کون سے وہ ہے آپ اس کی factorization جب کرتے ہیں تو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کون سے do number add ہوں گے کون سے multiply ہوں گے لیکن first time student بڑا پریشان ہوتا ہے سوڑیتا ہے کہ یہ تو difficult ہے لیکن بعد میں آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کچھ senior classes میں جا کے کہ اچھا یہ تو ایسے لیے ایسے ہوا ہے تو آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو initially آپ ان کو pick up کرتے ہیں at the end جا کے تو ان کو جو ہے نا آپ جیسے ہم ان کی جو summary ہے جیسے کل جو ہمارا lecture ہوگا اس میں جب آپ اس کو دیکھیں گے اس lecture کے اندر تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر زیادہ grip ہو جائے گی لیکن یہ چیزیں آپ نے پہلے سے note کر لینی ہے آپ دیکھیں student دیکھیں یہاں ایک sentence لکھا it is not hot but it is sunny یہ جو ہے نا دوب تو لگ رہی ہی ہے لیکن اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے اب یہ بات تو لکھی ہوئی ہے اب اس بات کو یہ ایک english statement ہے آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ لوگ کس میں convert کرو ایک english to symbol میں convert کرو یعنی کہ symbol میں لے کے جاؤ اور symbol سے پھر computer کے آگے قوم میں ہم اس کو لے کے جاتے ہیں تو یہ کیوں دیکھیں if it is not hum اب next statement دیکھیں it is neither heart nor sunny تو اب دیکھیں میں نے ابھی اوپر بتایا تھا آپ کو کہ اگر نار آ جائے neither nor use or پھر بھی end آتا ہے اور یہ بھی state اب دیکھیں student اب ہم اس کو کیسے کریں گے اس statement کو اب ایسے سے کیا جاتا ہے دیکھیں if it is not heart it is not heart تو not heart کو ہم نے ایچ کہا ہوا ہے تو not سات میں ہے تو پیچھے یہ ڈال دیں گے یہ لکھ دیا not heart اور پھر آگے but but کا ہمیں پتہ ہے اس کو end پڑا کرتے ہیں اور end کا symbol مجھو یہ ہوتا ہے ایسے کر کے end ڈالتے ہیں but it is sunny sunny کو ہم نے s کہا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے s تو یہ جو ہے آپ نے اس english کے sentence کو اس لائن میں convert کر لیا ہے اب student next والی لائن دیکھیں it is neither heart it is neither heart مطلب neither heart کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ not h یعنی کہ یہاں اوپر ہم نے چونکہ ہم نے heart کو جو ہے نا heart کو ہم نے h کہا ہوا ہے تو neither heart کو not h کہہ دیں گے آچھا یہاں پہ دیکھیں if کے meaning ہم کچھ نہیں لے رہے نار sunny نار sunny آپ نے پڑا ہے نار آ جائے تو پھر یہاں پہ ہم پھر بھی end ھی use کرتے ہیں اور اس کے ساتھ sunny mean s تو اب آپ کو یہ جو statement لکھی ہوئی ہے ایک symbolically لکھی ہوئی اور ایک انگلیش میں لکھی ہے تو یہ ایک main چیز ہوتی ہے آپ sentence کو آپ کو grip کرنا اس کو سمجھنا آپ کو آنا چاہیے تو یہاں تک آپ نے جو symbol پڑے ہیں ایک not کا symbol ہے اور ایک end کا symbol ہے اب نیچے جا کے ہم انہیں مزید explain بھی کریں گے کہ not کا symbol اور end کے symbol میں کیا difference ہے اب یہاں پہ یہ بڑی sentence ایک اہم sentence ہے اس کو آپ سمجھیں دیکھیں مجھے لکھا ہوا یہاں پہ x less than equal to a تو اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک ہے x less than a یعنی کہ اس کے ایک دو ہی meaning ہو سکتے ہیں r یہاں پہ word use ہوا ہے r اور پھر ہم نے لکھا ہے یہاں پہ x equal to yes equal to a اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں لکھا ہوا کیا تھا x less than a x less than a تو جب یہاں لکھا ہوا ہے x less than a یہ جو statement میں ہم نے دیکھا کہ x less than a یہ color جو ہے میں تھوڑا سا اسے ختم کر دیتا ہوں اور اوکے تو آپ دیکھیں اس کے دو میننگ ہیں اور یاد رکھیں کہ ایسی statement جب بھی دیکھوا x less than a تو it mean کہ x less than a ایک آر درمیان میں use دو ہے آر یہ یعنی دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا یا x اے سے چھوٹا ہوگا یا پھر اس کے برابر ہوگا دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے لیکن یہ والی جو statement ہے اس کے دو میننگ ایک ساتھ ہوں گے کہ x بڑا ہے برابر ہے اے کے ایک میننگ یہ ہے اور دوسرا ہے x چھوٹا ہے برابر ہے بھی کے تو اس کے درمیان میں end کا word use ہوا ہے آپ کی understanding آنی چاہیے کہ کہاں end use ہوتا ہے کہاں r use ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے کافی searching کرنی ہے searching میں ان کے question لکھنا ہے بار بار اسے دیکھنا ہے تو یہ کیونکہ ایک ہی time میں x b سے چھوٹا بھی ہے اور x b سے بڑا بھی ہے اب اس statement کو مزید آپ open کریں گے تو یہاں سے یہ دو statementیں نکلیں گی اور اس کو open کریں گے تو اس میں سے بھی دو statementیں نکلیں گی تو اس سے پتا ہی چلا کہ آپ overall اس statement کے اندر چار statement جو ہے نا وہ موجود ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر جو ہے نا دو statement ہیں جو آپ کے سامنے ہیں تو اسی چیز کو بس آپ نے تھوڑا سا understand کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے end are end اس کے بعد inequalities کی بات ہو رہی ہے اب دیکھیں اوپر ہمیں خود کہہ دیا گیا ایک سوال دے دیا گیا کہا گیا x less than equal to 3 اچھا اس statement کو آپ پڑھ کے مجھے convert کر کے بتائیں کہ x less than 3 لکھا ہوا ہے تو آپ اسے کیسے لکھیں گے تو آپ دیکھیں اس کا مطلب ہم فوراں سمجھ جائیں گے اچھا جی x less than 3 کا مطلب ہمیں پتا ہے میں یہاں لکھنے لگا ہوں x less than 3 mean کہ x جو ہے وہ کیا ہے less than 3 اور درمیان میں کیا لکھیں گے جو کہ r آئے گا over r less than 3 r x جو ہے وہ equal to 3 تو یہ دو meaning اس کے بن گے equal to 3 اب student اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم نے x less than 3 کا تو یعنی اس پوری statement کو اگر ہم پی کہہ دیں اس کو ہم پی کہہ دیں اور اس statement میں جو r ہے r کا symbol یوں ڈالا جاتا ہے r اور پھر x equal to 3 کا نام اگر ہم کیوں رکھ دیں تو یہ statement بن گئی اس لیے اس کا انصر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے اچھا یاد رکھیں کہ آپ نے x less than 3 کو p کا نام دے دیا اگر آپ اس کا نام کیوں رکھ لیتے اور اس کا r لکھ دیتے ہیں انگلیش alphabet والا تو پھر بھی یعنی کہ آپ کو symbolically وہ چیز ٹھیک ہے نہیں چاہیے اب یہاں تک آپ کو ہوپس ہو کہ آپ understand کا چکے ہیں کہ کیسے یہ values ہمارے پاس آتی ہیں میں اس کو remove کر دیتا ہوں آپ ہمارے پاس ہے question میں سب سے پہلی جو چیز ہے ایک truth values truth values میں آپ دیکھیں سب سے پہلے یہاں بھی ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے لیکن اوپر سے آپ کو definition دیکھنی ہی ضرور نہیں ہے جاست آپ یہاں سے table دیکھتے جائیں اور simply ان کے شارٹ شارٹ جو ہے ان کی values کو discuss کر دے جائیں دیکھیں پی سے not پی ہے تو اس table کا نام آئندہ کے بعد اس symbol کو آپ لوگ کا آ کریں گے negation یہاں پہ لکھا ہوا ہے negation میں پوچھوں یہ کیا جیز ہے negation ہے اس کا قوم کیا ہوتا ہے جو چیز true اسے false کر دیتا ہے false کو true کر دیتا ہے تیرسی ناف کیا آپ کو بتاؤ this is negation یہ کیا کرتا ہے convert the statement true to false اور false to true اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے conjunction conjunction کونسا symbol ہوتا ہے جس کو ہم لوگ end کہتے ہوتے ہیں یہ symbol جو ہے اس کو conjunction کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہوتا ہے یہ چیز جو statement کو اس کے اس کا آپ کو tables بنی ہے نا چاہیے یہ یعنی کا جیس ورڈ کو ہم conjunction کہتے ہیں اور conjunction یہ کرتا ہے کہ دونوں true ہوں تو true کرتا ہے دونوں false ہوں تب بھی false کرتا ہے اگر کوئی ایک بھی false ہو تو پھر بھی false کرتا ہے کیونکہ یہ جاج ایک ایسا جاج ہے جس کی کوشش ہے چیزوں کو false کرنے کی اور اس کو دونوں true مل جائیں تو باعث سے مجبوری روتے روتے اس کو true ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک عدالت کے اندر اگر ایک بند ہیں دو بندے آ جائیں اور جاج کو وہ دونوں ہی برے لگ رہے ہیں لیکن وہ دونوں جو ہے نا جاج کے ایک جیسی گواہی دیں تو جاج کی مجبوری بن جاتی ہے کہ ان کی بات مانی کیونکہ بے شک جاج اپوزیس فیصلہ دینا چاہتا ہے لیکن دے نہیں پا سکتا کیونکہ تمام گواہ جو ہوتے ہیں اس فیصلے کے اگنس گواہی دے دیں تو اس لیے جب دونوں true ہوں ویسے تو اس کی کوشش ہوتی ہے فالس کرنا لیکن یہ کہ اس کو مجبوراں true کر رہا ہے otherwise کہیں بھی ذرا سا فالس ملا نہیں تو پہلے اسے یہ فالس کر دیتا ہے تو اس کو کیا پڑھتے ہیں اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ اس کو conjunction کہتے ہوتے ہیں بس آپ کو اس کا باتا ہو this is conjunction اس کے بعد جو ہے next جو ہے آپ کو اس کا باتا ہو یہ جو ہے dis conjunction کونسا سمبل ہوتا ہے dis conjunction اس سمبل کو کہتے ہیں دوسری الفاظ میں ہم شارٹلی اس کو r بھی کہاں کرتے ہیں تو بس آپ نے لیکھ لینا ہے اس کو dis conjunction کہتے ہیں یہ ورک کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے یہ چیزوں کو true کرنے کی آپ دیکھیں یہاں پہ دونوں true ہیں تو true کرے گا ایک بھی true ہے پھر بھی true کرے گا لیکن اگر دونوں فالس ہیں تو باعث سے مجبوری اسے فالس کر دیتا ہے کیونکہ دونوں گواہ جو ہیں ایک طرح کی قواہی دے رہے ہوتے ہیں اس لیے تو اس چیز کو کہا کہتے ہیں dis conjunction یہ آپ نے نوٹ کا لینا ہے کہ dis conjunction کہتے ہیں اور اس کا table ایسے بنتا ہے پھر اس کے بعد ہے equilating the truth of the more general compound statement اب دیکھیں ہم آتے ہیں یہاں پہ کچھ statementیں دیکھنے لگیں سب سے پہلے ہے statement from اور proportional form statement form یا proportional form کیا ہوتی ہے یا truth table کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو اوپر آپ table سے بنائیں گے یا نیچے ہم دیکھیں گے کہ یہ میں کوئی table آئے تو میں آپ کو دیکھوں یہ ایک table آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو table ہے اس کو ہم کہتے ہیں truth table اب یاد رکھنا student کے truth table کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی table چاہے اس کے اندر true یا false ہو اس سے ایک عرض نہیں ہوتی کہ آپ سوچیں کہ سارے true ہی ہوں گے تو truth table ہوگا نہیں تو یہ کیا ہے ایسا table جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں truth table کہتے ہیں تو یہ truth table جو ہے نا وہ exclusive آر کے لیے بنا ہے exclusive آر کو لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں جو ہے بہت دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسے لکھا کرتے ہیں جو کہ اس statement کو میں دوبارہ سے اسی pattern بھی آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ اتنا linkی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ open کر کے اسے رکھا گیا ہے ویسے اسے ہم direct بھی لکھ سکتے ہیں direct کیسے کہ آپ درمیان یہ ساری statement چھوڑ دیں تو کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ پی اور کیو کے درمیان exclusive آر لکھیں یعنی کہ آپ یوں کریں کہ اس سائٹ پہ پی لکھ دیں اور اس سائٹ پہ جو انہ آپ کیو لکھ دیں تو اس کا exclusive آر کی value تو یاد رکھیں اگر دونوں true ہوں تو false کرتا ہے دونوں false ہوں تب بھی false کرتا ہے اگر ایک بھی مکس ہوں گے تو یہ true کرتا ہے یعنی exclusive آر تو بیچ میں سے آپ اس کو چھوڑ دیں اگر یہ والا portion آپ direct جو ہے یہ answer لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر دونوں true ہوں گے تو false کر دیتا ہے دونوں false ہوں گے false اگر mix ہوں گے mix mean کہ ایک true اور دوسرا false اور ایک فالس دوسرا true تو یہ true کرتا ہے تو آپ کو بتا ہو this one is the exclusive آر اور اس طرح کا کوئی بھی table جو ہوتا ہے اس کو ہم truth table کہہ دیں truth table کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر true بھی ہو سکتی ہیں value اور false بھی اس کے بعد ہے next ہے آپ کے پاس یہ جو question ہے جس میں پوچھا گیا ہے کہ اس کو مجھے ختم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کسی گرین پہ بار بار آ رہا ہوگا یہ ساری چیزیں اوکے اب student ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہے truth table far آپ دیکھیں آپ کو table بنانے آنے چاہیے آپ کو یعنی پی کے ہوئے اور آر کا table کیسے بنائے جاتا ہے یاد رکھیں کہ اگر statementیں تین ہو یا یہ جس طرح دیا گیا ہے پی کے ہوئے اندہار تو اس میں آٹھ لائنیں بنا کرتی ہیں اور ان کی بھی ایک خاص ترطیب ہوتی ہے جن سے آپ کو یہ بتانے چاہیے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ تین ہو true ڈالیں بلکہ اس طرح لکھا کریں یہاں سے میں اس کوٹ آ دیتا ہوں آپ پہلی والی پہلی لائن میں کیا لکھتے ہیں چار بار true لکھ لیتے ہیں اور چار بار false لکھ لیتے ہیں دوسری لائن میں دو بار true دو دفعہ false پھر two time true اور پھر two time false اس طرح لکھا جاتا ہے اور تیسری رو میں ایک true دوسرا false ایک true دوسرا false ایک true دوسرا false ایک true دوسرا false اس طرح کر کے پی کے وہ آر کا اپنا ہے جاتا ہے باقی ان relations کا آپ کو بتا ہوگا نارٹ کا کیا کام ہے انٹ کا کیا کام ہے اور ان سیمبل کو کیسے ہم جوڑتے ہیں اگر ہم نہیں بتا آپ کو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہم ان کو کمائن کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کو مٹانا بھی بڑھتا ہے کیونکہ یہ اگلے پیج پہ ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو سٹوڈینٹ آپ کے جو ہے اس کی لیکچر کی جو ٹائمنگ ہے وہ تقریبا ابھی 23 منٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ جو کہ لیکچر جو ہے اس میں کافی چیزیں ہم نے کرنی ہیں جو کہ آپ کے لیے نسسری ہیں تاکہ ہم کال کے لیکچر میں ایک چیپٹر جو ہے ہمارا ختم ہو جائے چونکہ ہم نے شاید ایٹ کے گریپ چیپٹر سٹیڈی کرنے ہیں چھے لیکچر میں اگر پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہوا تو دوسری چیپٹر ہمیں فاس چلانے ہوں گے چونکہ ہم نے 32 لیکچر میں آپ کا کورس کورس کور کرنا ہے تو اس میں سٹوڈینٹ ہمارے پاس ہے لاجیکل ایک ویلینس لاجیکل ایک ویلینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک سٹیٹمنٹ ہے سکس is greater than two two is less than six آپ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ علی عابد سے چھوٹا ہے اور میں کہہ دوں کہ عابد علی سے بڑا ہے تو ایک ہی دو بات ہے یعنی کہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں صرف گمہ پھر آکے کی گئی ہیں تو ایسی جو باتیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ لاجیکل ایک ویلینس ہیں دونوں کے میننگ سیم ہیں بس اتنا آپ کے لئے کافی ہے اس کے بعد یہ ٹیبل دیا گیا ہے آپ کو تک آ گیا ہے دیکھیں اب اس کا جواب یہ آیا ہوا ہے اس کا جواب یہ تو اب یاد رکھیں کہ لاجیکل ایک ویلینس شو کرنے کے دو مین طریقے ہوتے ہیں جن میں سے ایک ٹوٹھ ٹیبل سے یعنی آپ کو یہ ٹیبل نہ بھی پتا ہو کوئی ایشو نہیں ہے آگے میں کچھ کوسچن دوں گا اس میں آپ کو یہ مسئلے آلوں گے کہ لاجیکل ایک ویلینس کیسے شو گیا جاتا ہے تو آپ نے کہا لاجیکل ایک ویلینس شو کرنے کے دن طریقے ہیں دو ہیں یہ آپ کا ہے آپ نے نوٹ کا لینا ہے تیسٹنگ ویدر تو سٹیٹمنٹ فار تی انڈ کے ہوا لاجیکل ایک ویلینس آپ کو کہا جاتا ہے کہ سٹیٹمنٹ لاجیکل ایک ویلینس کاب ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھا کریں کہ جو ٹرو ویلیو ہوں ان کو میچ کیا کریں گر وہ میچ کر جائیں تو وہ لاجیکل ایک ویلینس ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اس ٹیپل سے دیکھ لیں دیکھیں آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ اور یہ سٹیٹمنٹ لاجیکل ایک ویلینس ہے کون کون سی یہ یہ والی سٹیٹمنٹ اور یہ والی سٹیٹمنٹ لاجیکل ایک ویلینس ہے تو اس کا جو ڈزیل تو ہوگا نہ دیکھیں آپ دیکھا کریں ہالی ٹرو کو ٹرو ٹرو دونوں سیم ہے بس ہالی ٹرو دیکھیں کیونکہ فالس کو اس لیے نہیں دیکھتے یعنی true کے سمجھے true موجود ہے اس لیے کہ فالس تو automatically فالس ہو جائیں گے تو کسی ایک کو ہی دیکھ لینا کافی ہوتا ہے تو اس لیے آپ خالی true والے کو دیکھ لیں تو اگر یہ دونوں کے انصر سیم ہوں تو mean کہ they have the same meaning تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دونوں statementیں logically equivalence ہیں اب student آپ کے پاس ہے logically equivalence آپ نے دیکھ لیا equivalence equivalent اس کے بعد double negative جو ہوتی ہے property کیا ہوتی ہے یعنی دو بار آپ یہاں پہ لے رہے ہیں not اور not تو جب دو بار not لیتے ہیں تو وہ peak equal ہو جاتا ہے یہ آپ سمجھ دیں گے یعنی پیچھلے بلا not cancels ہو جاتا ہے نیچے example میں دکھایا گیا ہے یعنی true کا not لیا تو فالس ہو گیا پھر not لیا دوبارہ true بن گیا پھر یہ فالسا یہ true بن گیا دوبارہ یہ کیا بن گیا فالس بن گیا تو یہ جو ہے double not لینے سے یہ اپنی پرانی position پر واپس چلا جاتا ہے اب اس کے بعد ہے showing non equals اچھا یاد رکھیں ایک ہوتا ہے equivalence show کرنا ایک ہوتا ہے non equivalence show کرنا تو یاد رکھیں student کہ آپ دیکھا کریں کہ اگر true value کے سمجھنے true نہ ہو heart true کے سمجھنے true نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ non equivalence ہے اگر heart true کے سمجھنے true ہی آ جائے تو اس کو equivalence کہتے ہیں مثال دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ truth table دیا ہوا ہے اس میں آپ نے فالس کو دیکھنی ضرورتی نہیں ہے آپ دیکھیں true یہ true ہے true کے سمجھنے true نہیں ہے تو اس کے میں دیکھیں true کے سمجھنے true نہیں ہے اس میں true کے سمجھنے true ہے اس کا کوئی issue نہیں ہے ان دونوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں statement ہیں یہ والی statement اور یہ والی statement جو ہے وہ logically equivalence نہیں ہے ایک ہوتا ہے logically equivalence ہے اور ایک ہوتا ہے logically equivalence نہیں ہے تو آپ کو اس کا بات ہو اس کے بعد ہے یہاں پہ ہے آپ نے دیکھا ہے negation end of end and are demargan large جو ہوتے ہیں دو لاز ہوتے ہیں ایک ایک فاصلہ دیمارگن لہا کہتے ہیں ایک ایک سیکنڈ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ دیمارگن لہا آپ جانتے ہیں کیا یہ ہوتا ہے اگر لکھاؤ نا اے یونین بی اے یونین بی اور اس کے اوپر ہوتا ہے کمپلیمنٹ اور یہ ایکول ہوگا کس کے اے اور سینٹر میں ڈالتے ہیں انٹرسیکشن اور پھر بی اور ساتھ میں اس کا کمپلیمنٹ ایلا دا اور اس کا کمپلیمنٹ ایلا دا یہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے لکھی اس کو لاجیکل فارم میں لکھا جائے تو ایسے لکھا جائے گا یعنی کہ پی اور سیمبل میں آپ جانیں گے انٹ یہاں پہ آپ لکھیں گے کیوں اور ریکٹ کے باہر لکھ دیں گے باہر لکھیں گے کمپلیمنٹ کی جگہ ناٹ اور اس کو لکھ دیں گے اس سائٹ پہ ایکولینس ٹو اس کے اے کے کمپلیمنٹ کو لکھ دیں گے ناٹ پی ناٹ پی آپ سمجھ گئے ہوں کمپلیمنٹ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اور انٹ ناٹ کیو تو یہ آپ نے لکھ لیا ہے سارا ٹیبل کے جو بھی لکھنا تھا تو یہ اوورال آپ نے دیکھا کہ یہ دی مارگل فاصلہ ہے اس سائٹ پہ یونین ہو تو فاصلہ ہوتا ہے اگر انٹرسیکشن آ دائے تو سیکنڈ لا دی مارگل لا جو ہوتے ہیں وہ لاجیکل فارم میں ایکولینس ہوتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے دی مارگل لا آپ کو پتا ہے دو لاز ہوتے ہیں اور ان کا جو ورک ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں ان ایکولیٹیز اینڈ دی مارگل لا میں اس کی بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے سلیبوس میں کچھ آت تک چیزیں ہیں جو آپ یہاں سے نوٹ نون کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ کو کورس جو ہے میں جو ابھی بک جس سے آپ کو یہ تیج کر رہا ہوں اس کے پیجز ہیں ون پوزنٹ فیفٹی سیون جبکہ ابھی تک ہم سیونٹی پیج پہ ہیں جس میں سے چپٹر نوبر ٹو سے ہم نے سٹارٹ لیا چپٹر ون ہم نے نہیں دیکھا تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں اور ان کو پیج کے اوپر نوٹ کا لینا ہے جس پوائنٹ کی نہیں سمجھ جائے گی نوٹ کا لینا ہے اور پوچھنا ہے یہ والی چیز تاکہ میں اسے ریجسٹر پہ کروا سکوں اس کے بعد یہاں پہ ایک کانٹریڈی ایگزیمپل دی گئی ہے ہمیں اس کو دیکھنی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ ہے اب یہاں سے آپ کا ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ ٹرٹالوجی اینڈ کانٹریڈیکشن کیا ہوتا ہے بس اس کا سمپل سا جواب ہے آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ورڈ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو سینٹس میں یہ ہے ٹرٹالوجی اس کا مطلب آپ کو بتا ہو اور ایک ہوتا ہے تل جاریگو سٹیٹمنٹ اور دوسرے نوبر پہ کانٹرڈیکشن کیا ہوتی ہے کانٹرڈیکشن کیا ہوتی ہے کانٹرڈیکشن سٹیٹمنٹ تو یہ چار ورڈ ہیں اب سٹیڈنٹ یاد رکھیں کہ ایٹرڈالوجی اس سٹیٹمنٹ فرم دیٹ اس آلویز ٹرو جس کی جو آٹپوٹ ہوتی ہے ٹوٹلی ٹرو ہوتی ہے اور جس کی ساری فالس ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کانٹرڈیکشن کہتے ہیں اب یہ ٹیبل سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ دو ورڈز آپ کو بتا ہوں اب دیکھیں یہ ایک ٹیبل ہے ٹیبل میں یہ بلا جو عصہ ہے یہ بلا جو عصہ ہے اس کے دونوں کے جواب نیچے آپ گھر سے دیکھیں تو دونوں کے جواب کیا ہیں ٹرو ہیں سوری یہ دونوں کو کلک کر رہا ہے میں حالی ایک لائن کو کلک کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو میں اٹھا دیتا ہوں اوکے یہ اب دیکھیں اسacaksٹیٹمنٹوں کو گھر سے دیکھیں تو اس کے دونوں جواب مشروع ہوں اس کا مطلبہ ہے یہ باہلی سٹیٹمنٹ جو اینو وہ ایک ٹٹالوجی ہے جبکہ اس کے دونوں جواب کو دیکھیں فالس آئیں اس کا مطلبہ ہے یہ باہلی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے کانٹرالیکشن ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹٹالوجی اور کانٹرالیکشن میں کیا فرق ہوتا ہے جس سٹیٹمنٹ کے سارے انصر ٹرو ہوں اس کو ٹھٹالوجی کہتے ہیں جس کے سٹیٹمنٹ کے سارے انصر غلط ہوں سوری فالس ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کانٹرا ڈیکشن کہتے ہیں اب ہمارے پاس ہے سٹیٹمنٹ میں یہاں سے آپ دیکھ کے بتائیں گے کون سی ٹھٹالوجی ہے اور کون سے جو ہے نا یہاں سٹیٹمنٹ تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے تو یہ اس کے بعد کچھ سمری دی گئی ہے یہ جو ہے بہت خاص ایک تھیورم ہے ہمارے پاس یہ ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو کہیں پرابرم نہ فیس کرنی پڑے اس میں ہمارے پاس یہاں تک جو پراسین صاحب کا ہوا ہے اس میں یہ ایک خاص ٹیبل ہے میں اس کے اوپری وائنڈ آپ کروں گا آج کا لیکچر اس میں جو کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ پرابٹیز زین میں رکھنی ہے سب سے نمبر ون کمیوٹیٹیو لاہ ہے نمبر ٹو جو ہے وہ اسوسیٹیو لاہ ہے نمبر تھری جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹیو لاہ ہے یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بی اینڈ کیوں یعنی کہ یہ سارے لاز ان کے اوپر ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو پہلے سے بتا ہوں یعنی آپ کو جب سمپلیفائی کر رہے ہوں گے تو میں آپ سے اگر پوچھتا ہوں کہ کون کون سے لاز جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں تو آپ یہ الیون لاز بتائیں گے جن میں سے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ آپ یہاں پہ سمجھئے گا یہ پی کیو آر جو ہیں یہ جو ہیں کوئی ویریبل ہیں ویریبل جو ہوتا ہے وہ ٹرو بھی ہو سکتا ہے اور فالس بھی جبکہ ٹی کا مطلب ہوتا ہے سارے ٹرو اور سی کا مطلب ہے سارے فالس اب سمجھئے گا بات دیکھیں آپ یہاں پہ دیا گیا ہے پی اینڈ کیوں تو اس کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ لگائی گئی ہے یعنی اس سٹیٹمنٹ کو پی اینڈ کیوں ایکویلنس ہے کہ او اینڈ پی تو یہ آپ کو بہتے کومیڈیٹیو لاہ ہے یعنی ای یونین بی ہو یا بی یونین اے ہو ایک ہی بات ہوتی ہے تو یہ کومیڈیٹیو لاہ انٹرسیکشن انٹرسیکشن کا مطلب ہے یہاں پہ جو اینڈ سیمبل ہے اس کو انٹرسیکشن پڑھ رہا ہوں یعنی اس کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں اس کو ادھر ادھر تو اس کا نام ہوتا ہے کومیڈیٹیو لاہ اب ایسوسیٹیو لاہ کیا ہوتی ہے کہ نہیں ان کی پوزیشن ہم بدل سکتے ہیں ایسوسیٹیو لاہ ہے دونوں میں چاہے وہ اینڈ ہو یا آر ہو ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈسٹیبیوٹیو لاہ آپ جانتے ہیں لیکن یہ دیکھیں پی اس لائن کو سمنہ آپ کے لئے ضرور یہ دیکھیں پی پی اینڈ ٹی ایکویلنس ٹو پی اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی جو ہے اس کے دو انسریں ٹرو ہوا اور یہاں پہ بھی ٹرو ہے ٹی مدر ٹرو ہے تو اگر پی اگر ٹرو ہوا تو یہ بھی ٹرو ہوا تو یہ جو سیمبل ہے اسے ٹرو ہی کرے گا ٹرو تو اس کا اندلگ پہ پی ٹرو تھا تو انسر بھی ٹرو آیا پھر اسی طریقے اسے اگر پی فالس آ جائے اور ٹی یہ ٹرو آ جائے تو انسر کیا آئے گا فالس یعنی کہ یہ یہ والی جو لائن ہے میں اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ ایک لائن سے آپ کو باقی لائنوں کی بھی سمجھ آ جائے دیکھیں میرے پاس لکھا ہوا ہے پی اور سیمبل یہ ہے انٹ اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے ٹی اب مجھے کوئی پوچھے کہ یہ ایک وال کس کے آئے گا تو میں کیا کروں گا میں کہوں گا یار پی کی جگہ اگر میں ٹی لیتا ہوں تو ٹی کو جب میں ٹی کے ساتھ جڑوں گا تو میرا جو جواب آئے گا وہ اس کی کوشش ہوتی ہے فالس کرنا لیکن چونکہ دونوں ٹرو آ جائیں تو یہ ٹرو ہی کرے گا مجبوراً تو ٹرو اس کا انطلب ہے وہی جواب آیا جو میں نے پی کا پی کی ویلیو لیئی تھی اگر میں آپ پی کی جگہ ایف لے لوں یعنی فالس لے لوں تو پھر انٹ یہاں پہ تو مجبوراً ٹی ہی دیا ہوا ہے ٹرو ہی ہوگا کیونکہ ٹی ٹرو ہی کوشش ہو کرتا ہے تو یہ کیا انصر دے گا فالس فالس کیوں کیوں کہ اس کی کوشش ہوتی ہے فالس کرنا اس سیمبل کی اینڈ کی تو اب یہ جو فالس آ گیا ہے تو یہ فالس وہی آیا جو ٹی کی جگہ رکھا تھا اس کا مطلب ہے جو پی ہوگا وہی یہاں بھی آئے گا اس لیے یہ ایسے لکھا ہوتا ہے دو بار ناٹ ہے تو وہ پی بن جاتا ہے پی اینڈ پی جو ہے وہ پی ہوتا ہے پی اینڈ ٹی جو ہے وہ ٹی ہوتا ہے اگر اس میں سے آپ کو ایشو ہوا تو پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں یہ جو ہیں بیسی جو ہیں لاز ہیں جن کا آپ کو پتا ہو اس کا جو ہے نا جیسے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ابزارپشن لاغ ابزارپشن لاغ وہ یہ جذب کا لیتا ہے امین کے دیکھیں اتنی زیادہ قیمتیں دی ہوئی تھی وہ سنگل میں بدل جائی ہے اس لی ہم اسے ابزارپشن لاغ کہتے ہیں ڈی مارگن لاغ نے دو دیکھے ہوئے ہیں یونیورسل باؤنڈ لاغ جو ہے پی اور ٹری مل کے ٹری آتا ہے اور اسی طریقے سے یہ جو ہمارے پاس دوسرا لاغ ہے جس کو ہم نگیشن لاغ کہتے ہیں تو یہ ایڈ ایپورٹینٹ لاغ ہے یعنی کہ دو چیزیں آپ اس میں مل کے یہ بنیئے تو یہ سٹوڈنٹ آپ نے نوٹ ڈون کرنی ہے یہ یہ لاغ ہیں ان میں اگر کوئی آپ کوئی ایشو ہے ایک دوسرے ساتھ کلاس کے ساتھ ڈسکس کریں اور آپ لوگ جو ہے نا ہماری میٹنگ جائن کریں تاکہ آپ کو ان کو پاتا چلیے thank you very much